تو اللہ نے اس کو معاف کر دینا ایک اردو میں بڑا سندر شب داتا ہے کسی کو سراب دینا ہو تو اسے کہہ دو جا تجھے بھی محبت ہو جائے اسے بڑا سراب بھی کوئی ہو سکتا ہے جا تجھے بھی محبت ہو جائے یہ سراب نہیں یہ بردان اگر تمہاری نفرت ہو جائے اور محبت ہو جائے اسے بڑی خیر تم کسی کی مانگے نہیں سکتے تو کسی لئے خیر مانگنا ہو اور کسی کو سراب دینا ہو تو اسے کہنا جا تجھے بھی عاشقی ہو جائے تجھے بھی محبت ہو جائے اس محبت کو ہی اکٹھا کرنا دیکھئے کانٹوں کو اکٹھا مت کرنا یہ نفرتی یہ کروڈ دربھاونائیں دوسروں کے پرتی نفرتی پیچار ان کو آگ لگا دینا ایک پہلو اسٹا وکر کہتے ہیں عطیت کو بھول جا جو چلا گیا اسے بھول جا جو ہو گیا میں واپس نہیں آ سکتا اس کو اپنی سمرتی سے نکال دے پرکرتی کو ساکشی کر لے پرماتما کو مانتے ہو تو پرماتما کو ساکشی کر لے اور پرماتما کے سمکش سنکل اٹھا لو کہ جاؤ میں نے اس کو معاف کیا میں اسے ایک شما مانگتا ہوں پرماتما سے بڑا وٹنس کوئی بھی نہیں کسی چرچ کے پادری کو وٹنس مت بنانا جہاں ہو وہاں پرماتما ہے تم چاہے جانتے نہیں لیکن تم وہیں کھڑے ہو جانا اور ہاتھ جوڑ دینا اور پرماتما سے یہ فریاد کرنا کہ میں نے سبھی جیووں کے برتی بیر نفرت کا باب چھوڑ دیا ہے سبھی کو محبت ہو جائے ایسا سراب دیتا ہوں اور یہ سراب سب سے بڑا بردان ہے جا تجھے بھی آشکی ہو جائے جا تجھے بھی محبت ہو جائے ایک پہلو یہ بتاتے ہیں اشتہ بکر اتیت کی سمرتیوں کو آگ لگاتے ہیں اور دوسرا پوشی کی کلپنوں کو کھاک کر دے سمرتیوں کو آگ لگا دے کلپنوں کو کھاک بنا دے اب تم تو کہو گے پھر میں کیا کروں گا کیا خوابوں کے بینا جیوان جیوان نہیں ہوتا اگر تمہیں خواب آنا بند ہو جائیں تو تم جینا بند ہو جاؤ یہ خواب تمہاری سمرتی کے اوپر لوڑ ہیں یہ بار ہیں خواب مت دیکھو کرم کرو خواب مت دیکھو کرم کرو اس لئے کھرشن نے کہا کرمنے وادکار اس تے معفلے شکتا چھو بس تیرے ادکار کشتر میں کرم آتا ہے آگے کام میرا آگے دائتو میرا شروع ہوتا ہے پہلا کہتے ہیں سمرتی کے وہ جسے مکت کر لے اپنے آپ کو اور دوسرا دوسرا عطیت اور بھوش بھوش کی کلپناوں سے مکت کر لے اپنے آپ کو پھر تم کہو گے کہ میں بڑا بنوں گا کش تمہیں پتا نہیں خواب دیکھنے سے کبھی کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے ماتر خواب دیکھنے سے تو وہے وقت نشت ہوتا ہے جس وقت میں تم خواب دیکھتے ہوں تم اس بات کو گہرے اتار لینا اور تم اس بات کو پرخ لینا ست کے کسوٹی جس وقت تم خواب دیکھتے ہوں وہ وقت تمہارا بیارت ہو جاتا ہے آئیے سبننے کا خواب دیکھو گے آئیے سبننے کے لیے پریاس کرو گے یا خواب دیکھو گے تم کہو گے پہلے تو خواب دیکھیں گے پھر پریاس کریں گے ٹھیک ہے خواب دیکھنے میں وقت جایا ہو جائے گا تم سیدھا سیدھا پریاس مات رہی کیوں نہیں کرتے خواب دیکھنے کا جرورت کیا ہے تم پرشارت ہی کیوں نہیں کرتے جو لوگ خواب نہیں دیکھتے وہ پہنچتے نہیں ہیں کیا جو لوگ پرماتمہ تک پہنچنے کا خواب نہیں دیکھتے ماتر اس کی رجا میں چھوڑ دیتے ہیں بہہ کیا پرماتمہ کو اپلپ دائیں ہو پاتے بڑی اچھی طرح سے ہو پاتے ہیں اور تم سے زیادہ جلدی ہو پاتے ہیں اور تم سے زیادہ سندر ڈھنگ سے ہو پاتے ہیں تو دو چیزوں کو نشٹ کر دیں عطید کی سمرتیوں کو آگ لگا دیں اس نے کیا کہا بھول جا معاف کر دے سبی کو اور معافی مانگ لے سبی سے کلپناوں کو نشٹ کر دیں یوجناوں کو نشٹ کر دیں کریان وین میں اریجا الجنا ہی ہے تو خوابوں میں مطلچ شرطی ہی لگانی ہے تو کریان وین میں ایکشن میں لگا دیں جتنے وقت میں تو خواب دیکھے گا وہ پائے گا کہ وہ وقت خراب ہو گیا حالانکہ تمہارے موٹیویشن سپیچز والی جہی کہیں کہ خواب نہ دیکھو گے تو کرم کیسے ہوں گے گلتی میں جنہوں نے خواب نہیں دیکھا وہ بڑی اچائیوں پہ پہنچتے ہیں کیونکہ خواب دیکھنے میں وقت جایا نہیں ہوتا یہ بات تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائے گا تم کہو گے پلاننگ بھی تو بڑی ضروری ہے نہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا یہ پلاننگ نہیں ہے یہ تمہارا گنتبہ ہے پس یہ تمہارا سنکلپ ہے کہ میں نے آئی ایس بننا ہے میں نے دیکھنا ہے کہ آئی ایس بن کر میں کچھ پاس سکتا ہوں آئی پی ایس بن کر کچھ بن سکتا ہوں پی سی ایس بن کر کچھ پاس سکتا ہوں یہ دیکھنا ہے سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دن میں ہے بھوگ لے دیکھنے کے لیے بھوگ میں کچھ ہے آئی ایس بن جا آئی پیس بن جا پیسیس بن جا اور بھوگ کے دیکھ لے کہ اس میں کچھ ہے آگے کچھ نہیں بولتے اشتہ پکر کہتے ہیں کہ تُو بھوگ بس صرف بھوگ ابھی تُو کسی بات کی کوئی نجور مت نکال سائنٹسٹ کی طرح سدھ آنکھوں سے دیکھ کہ کیا ہوتا ہے ایک درشک کی طرح جیسے ہم میچ دیکھتے ہیں بہت سے پاگل رام رام کرتے رہتے ہیں ہی بھوگان اس کو جتا دیں ہی بھوگان اس کو جتا دیں ہون جگہ کرتے ہیں ان سے بڑا موڑ کوئی ہے ہی نہیں ارے جیتے گا ہارے گا اس کی رجا سے اور وہ تمہاری فریادوں سے اپنا نرنہ بدلنے والا نہیں یہ وہ کھلاڑیوں کو پروتسائی تو کرے گا اس نے اپنا کام کر رہا ہے تم اس کے پیڑل جار بچھائے جاتے ہو اپنی ہی عبیب ساؤں کا تم اس کی سوتن بن جاتے ہو وہ کچھ اور چاہتا ہے تم کچھ اور سمجھتے ہو سوچتے ہو ایسا کر دے اس کو گلام بنا دیتے ہو بھوشش کو بھول جاؤ پتیت کو آگ لگا دی تو کیا ہوگا بڑے سمجھتا رہا ہے اسٹا بھکر تم برطمان میں آ جاؤ اور اسٹا بھکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ کیسے تم برطمان میں آ جاؤ سبھی سنتوں کا مطلب یہی ہے کہ کیسے تم برطمان میں آ جاؤ ید بھی انہیں پرنالیاں لگ لگ ہو جی ہیں آگے ایک شبد بڑا پیارا بولتے ہیں اسٹا بھکر اسٹا بھکر کہتے ہیں کہ جیون مقت مہان پرش کے لیے کوئی کرتب بھی کرم شیش نہیں رہ جاتا اب تم بن جاؤ جو بننا ہے اور بھوگ لو جو بھوگنا ہے اور اس کے بعد تمہیں ریزلٹ جو ملے گا وہ تو ملے گا ہی کیونکہ اسٹا بھکر کبھی گلت ہوتے نہیں کبھی گلت ہوئے نہیں کبھی ہوں گے نہیں اسٹا بھکر کہتے ہیں کہ بھوگ سے دکھ بیدا ہوتا ہے یہ ہے اسٹا بھکر کا ایکسٹرکٹ ہے راسہ ہے بھوگ سے دکھ بیدا ہوتا ہے اور دکھ سے بیراغ بیدا ہوتا ہے بیراغ سے مومکشہ بیدا ہوتی ہے اور ممکشہ سے مکتی بیرہ ہوتی ہے یہ سیدھا 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 سیدھانت پانچ شبد کا سیدھانت بھوک سے دکھ دکھ سے بیراغی بیراغی سے ممکشہ اور ممکشہ سے مکش یہ پانچ نام ہیں ان کو زیادہ رکھنا ایسے ہی اوٹ پڑنگ شبدوں میں لیکیوں میں کھو مت لیا سنکلپ ہی کرنا ہے تو یہ سنکلپ مت کرو میں نروغ ہو رہا ہوں میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے جوڑ رہی ہے جوڑ رہی ہے پھرے وہ عورتوں کس لیے بیٹھا ہے درد ہو رہا ہے کہہی وقت خراب کرتے ہوں آج یہ ٹریمڈول کھوج لیا گیا لگواؤ آدھ گھنٹے میں ٹھیک ہو جاؤ اور پھر بھی تو لگواتے ہو پھر بھی لگوانا پڑتا ہے میں نے بہت سے دار میں لوگ دیکھے ہیں جو ایسے آیوجن کرتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی عل نہیں ہوتا تو پھر وہی آیوجن کرتے ہیں جو ہوتا ہے پھر وہ اس کی رجہ میں اتر جاتے ہیں ارے بھائی پہلے ہی اتر جاتے ہیں سوہشتہ وقت دو باتیں کہتے ہیں ایک تو وہ جو تم اپنی جیون سے سیکھو اور دوسرے وہ جو تم کسی کے جیون سے سیکھو اور کسی کے جیون سے سیکھو تو تم سمجھ دارے ہیں کیونکہ اپنی جیون سے اتنی سیکھو گرہن نہیں ہو سکتی جندگی بڑی چھوٹی ہے تو ایک پرتکش اور ایک انمان پرتکش تو یہ کہ سارا بھوگو جنک کی طرح ہے اور کئی جیون لگیں گے ایک جیون میں جنک پیدا بھی نہیں ہوتے ہیں اور کئی جیون لگیں گے اور کونشیسنیس بڑھتی جائے گی اور کونشیسنیس کے ساتھ ساتھ تمہاری چیتنا نے جو بھوگا اس کا ایکسٹیکٹ تمہارے ساتھ جسے ہم سنسکار کہتے ہیں تو ساتھ ساتھ چلے گا اس لئے بڑی روحیں اپنے ساتھ یہ رس روپ سنسکار ساتھ لے کے آتے ہیں اس سے نہیں ملے گا بہت سے بچے جنم جات برد بیدا ہوتے ہیں برد اس عوصہ میں نہیں شریر تو ان کا بچے کا ہوتا ہے ٹیک ہے منس ان کا برد ہو جاتا ہے ابھی کل ہی کسی دیوی نے مجھے فون کیا بابا پانچ سال کا بچہ یہ پرشن کرتا ہے کہ ہم کو پرماتمہ نے بنایا پرماتمہ کو کس نے بنایا بابا اس کا جواب دینا کرپا کرکے میں نے کہا بلکل جواب دوں گا پانچ ورس کے بچے نے پوچھا ہے تو پہلی بات شوب لکشن ہے کم سے کم رادے رادے تو نہیں کہا کم سے کم رام رام تو نہیں کہا بڑا سینٹیفک پرشن کیا ہے اس کا مطلب اس کی بدھی جاگرت ہو رہی ہے اگر ہم یہ پرماتمہ نے بنایا تو پرماتمہ کو کس نے بنایا سنتر پرشن ہے اٹھنا چاہیے ناستک کا پہلا پرشن یہ ہی ہوتا ہے اور آستک ہونے سے پہلے ان ناستک گلیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے یہ جروری ہے جو ناستک نہیں ہوا بے سمجھ لو آستک بھی نہیں ہوا ناستک پہلے ہونا پڑتا ہے اور آستک بات میں ہوتا ہے یہ ناستکتہ کا دنش تمہیں آستکتہ تک پہنچا دے گا ہے تو بچے نے سوال پوچھا کہ ہم نے اگر پرماتمہ نے ہمیں بنایا تو پھر پرماتمہ کو کس نے بنایا میں کہتا ہوں بیٹے تم کو پرماتمہ نے نہیں بنایا تم کو تو تمہارے ماں باپ نے بنایا زیادہ ستی یہی ہے تم سینٹیفک مائنڈہ بھی ہوئے نہیں ید بھی شروعات بڑی اچھی ہے پانچ سال کا بچے اگر پوچھتا ہے کہ مجھے پرماتمہ نے بنایا ماں باپ نے سمجھا دیا ہوا تو پرماتمہ کو کس نے بنایا بچے تمہیں تو تمہارے ماں باپ نے بنایا اور ان کے اطبارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے بنایا اور ان کے ماں باپ کو ایسے ہی کڑی جوڑے جاؤ کڑی جوڑے جاؤ بڑی کڑی جانے پلیں گی لاکھوں سال پہلے اس سریجنہ کی خطبتی ہوئی تھی تم کو تمہارے ماں باپ نے بنایا ہے یہ گلتی مت کھا جانا کہ پرماتمہ نے تمہیں بنایا پرماتمہ ہے اس بات کی کھوج کرنا بڑے ہو کر ابھی میں پرماتمہ کو کس نے بنایا یہ بات کچھ ایسی ہے جو کہنے میں نہیں آتی لکھا لکھی کی ہے نہیں دیکھا دیکھی بات میں کیسے بھی اکھائید کروں گا شدر لکھیوں میں وہ آتی نہیں بات اور شدر اشاروں میں بھی وہ نہیں آتی اشارے کچھ دور تک جا کے ٹھہر جاتے ہیں تو پرماتمہ کو کس نے بنایا یہ لکھا لکھی کی ہے نہیں دیکھا دیکھی بات یہ پتر دیکھا دیکھی بات ہے تم ایسے ہی راہوں پہ چلتے رہے تم پہلے ان شبدوں کو ان پرشنوں کو ابرنے دینا اگر پانچ ورش کے جیون میں یہ پرشن اٹھتا ہے تو بڑا شب پرشن ہے ہم تو پانچ سال کے بچوں کو گرمی میں بیٹھے بیٹھے ماں کے ساتھ رام کتھا سنتے ہوئے پاکھنڈیوں سے رام کتھا سنتے ہوئے روج نہارتے ہیں کم سے کم تمہارے ماں باہ پہ دنیا جنہوں نے تمہارے بیطر بیج تو بھویا ابھی پیچھے کچھ مہینے بھی دیں کسی بچے نے سوال کیا یہی کوئی بھاگت سفتہ کی کسا کہہ رہا تھا میرا لکش ہے کہ میں درم سے مقت کر دوں سنسار کو بڑا سندر سوال تھا بڑا سندر بیتر کا اوال تھا درموں نے اچھا کبھی کیا ہی نہ درموں نے کبھی اچھا کیا نہ سمپردائیوں نے کبھی اچھا کیا نہ پارٹیوں نے کبھی کچھ اچھا کیا تم یہ مت سوچنا کہ فلاں پارٹی اچھے فلاں پارٹی بری کوئی پارٹی اچھے نہیں کوئی پارٹی بری نہیں کیوں کیونکہ پارٹیوں کے بیتر جو لوگ ہیں ڈیار کو رکھ بیکتی جاتا ہی اپنی واسناؤں کے کارن ہے راجنیتی میں بیکتی جاتا ہی اپنی واسناؤں کے کارن ہے درم اپدیشوں میں یہ درم کی ویعکہ نہیں کرتے ہیں یہ درم کا اپدیشت ہے نننی نننی بچیاں چھوٹی چھوٹی How to live life yet میں سکھا رہی ہیں How to become a bilinear How to become a trilinear یہ سکھا رہی ہیں یہ کیا سکھا رہی ہیں انہیں خود بھی پتا نہیں ان کے ماباپنے سماج نے یہ گسوٹ دیا ہوگا ان کے جیون میں ان کے دماغوں میں کہ bilinear بننا ہے گریب رہے ہوں گے گریبی کا دن سے جھیلا ہوگا تو bilinear کیسے بننا ہے bilinear کیسے بننا ہے اور یہ کیا خاک سکائیں گے ابھی جندگی تو جی ہی نہیں ابھی کسی کے ساتھ رات گجاری ہی نہیں تو تو کیا جانے ہنی مون کا سوات اور یہ ہنی مون کے بارے میں بتاتی ہیں یہ بچیاں چھوٹی چھوٹی How to live life یہی تو جندگی ہوتی ہے وقت آنے تھا پھر اگر ان طوفانوں میں سے تم پار نکل جاؤ تو تم سچے یودھا کہلاؤگی تم سچی یودھا اس دن کہلاؤگی سپاندے سپ سپاندے پراہ سپتے جیباندی لپا لپا ایسے لپا لپا کرنے سے بات نہیں جندگی کے شولوں میں سے گجر جاؤ آپ کی تپش میں سے بے لاغ ہو کے گجر جاؤ جیسے ارچن دیو جلتی ہوئی دمی کے اوپر بیٹھ گئے تو آہا بھی نہیں بری تھی اور سر کے اوپر سے تک تر ریت گرایا جا رہا تھا انہوں نے آہا بھی نہیں بری ایسے وقت آئیں گے دیوی پتری لوگوں کو ابھی پاگل مت بنا سبھی کر یہ کہتا ابھی تم نے جیون جیا نہیں پتری ابھی تم نے ہرا ہرا دیکھا ہے اور جیون ہرا ہرا ہے نہیں جیون میں سوکھا سوکھا پیلا پیلا بھی ہے ابھی اس کو آنے دے ابھی ویسنتوں کو رخصت ہو جانے دے ابھی پت جڑوں کو آگاز کرنے دے اور پھر تم اس میں سے جلتی ہوئی آگ کی طرح نرلپت نکل جاؤگی تو اپنے آپ کو یودھا پاؤگی یہ ہوتا ہے جیون جینے کا ڈھنگ دوسروں سے بکواس کر کے دوسروں کو جینے کی کلا سکا کے دوسروں کو کیسے بی لی نیر بن جائیں میرے پاس بہت کتابیں آ جاتے ہیں بابا اس نے لکھا ہے how to become بی لی نیر مکہ یہ جیور بن گیا ہوگا بیٹا تم اس کی بات کو پڑھنا ہی مت تم بی لی نیر کیا تم تو ساری سرشٹی کے مارک ہو میں تو تمہیں یہ ہی سکھا ہوں گا اور جب تم تھک جاؤ ان بھوگوں کے دکھوں کو جہلتے جہلتے کیونکہ ان کے اوپر لکھا ہے سورگ جب بیتر جاتے ہو تو سور بکھرے ہیں چار اطرف ابھی تمہیں میری باتیں ہردہ سے سمجھ نہیں پائیں گے ابھی تمہاری بدھی کو پینیٹریٹ نہیں کر پائیں گے میری باتیں ابھی تو تم نے بھوگنا ہے کوئی جب تمہارا ہردہ توڑ دے تڑکتا ہوا جب کوئی چھوڑ دے تب تم میرے پاس آنا پریے میرا در کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے تمہارے لیے تو جب وہ ہی تمہارا ہردہ توڑ دے تم سمجھے تھے بھوگوں میں سکھ ہے کسی کی بات ماننا مت خود بھوگ کے دیکھنا ہے آگ جلاتی ہے اگر اتنے ہی زیادہ شوکین ہو نس کرشوں کو جیون کی جلتی آگ میں کس کر تو آگ میں ہاتھ دے ہی تینا پھر ہی جان پاؤگے کہ آگ کا ففولہ دنش ہوتا کیا ہے تو ابھی بیٹی پتریوں ابھی اتنا اتیچار مت کرو ابھی اتنا کلی ہوگا آیا نا تم کرپا کرو ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر ان اجیانی بیلڈوں پر تم اپنا حسن مت بکھرو تم اپنی سمجھ بکھرو زیادہ کرپا ہوگی اگر تم ایسا کروگے لیکن مجھے پتا ہے تم اپنے حسن کے جلوے بکھر کرو انہیں سمموہیت کروگی اور تم بھی لینی نیر ہو جاؤگی تم تم ٹری لینیر بھی ہو جاؤگی میرا آشی بات اور تم بعد میں ایک بات کا نسکرش تم کرنا ہے اس ٹری لینیر بھی لینیر بننے کے پیچھے تمہیں ترکتی ملے سکھ ملے گا تو میں بھی کہتا ہوں برم سکھ بھی ملے گا یہ بھی میں کہتا ہوں but there is a qualitative فرق between سکھ and آنندہ satisfaction and happiness یہ قانتیتیتی فرق نہیں ہے it's a qualitative فرق گوناتمک فرق ہے دونوں میں اب اشتہ وقت کے پاس چلیں جیون مقت مہان پرش کے لیے کوئی کرتب بھی کرکشیش نہیں رہتا یہ دشاہ کب آئے گی جب تم ہردہ سے ترکت ہو جاؤ گے اور ہردہ سے ترکت کب ہو گے تب تم میرے پاس آنا پریے تب تم میرے پاس آنا پریے میرا در کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے تمہارے لیے یہ تمہارا دل توڑیں گے یہ تمہارا ہردہ توڑیں گے جو تم نے سوچا تھا سکھ ملے گا نہیں ملے گا اور تمہارا ہردہ ٹوٹ جائے گا چور چور ہوتا دکھے گا ارے جیون بیکار چلا گیا دوسروں کو how to live life and how to be a bilinear سمجھاتے سمجھاتے جیون ٹوٹ جائے گا دھڑم سے گر جاؤ گی تب تم میرے پاس آنا پریے میرا ہردے کھلا ہے میں کون بول رہا ہوں کون بول رہا ہوں اس کا انداز آپ لگا لینا ہے بس میرے پاس آ جانا سرب دربان پرتچ مامی کم شرم پرچ تم میری شرم میں آ جانا میں تمہیں سب پرگار کے پاپوں سے مخت کر دوں گا بس پھر تم جب بھوگ لوگے اور تمہارے یہ برم مٹ جائیں گے کہ اس سے مل جائے گا اس سے مل جائے گا بلکل کرو آئی ایس بلکل کرو آئی پی ایس بلکل کرو پی سی ایس بلکل حکم جتاؤ بلکل گدیاں ملو اور گدیاں کو بچاؤ لڑو جگڑو مہا بھارت کرو لیکن انتھ میں جو ملے گا میں اسے بکھو بھی جانتا ہوں اور مو تڑا کے پھوڑا کے اس مچھلی کی طرح جو نہیں مانتی کہ آگے چٹان ہے اور اپنا مو پھوڑا دیتی ہے اور مر بھی جاتی ہے چٹ پھوڑا کے جب تم مانو مت تم دیکھو جاؤ واقعی سکھ ہے اس سرجنا میں میری بنائی اس سرجنا میں سکھ ہے نہیں پاوڑا ہے جو سکھ پایو رام بھجن میں جو سکھ پایو رام بھجن میں سو سکھ پایو رام بھجن میں فکیری میں من لگو میرو رام جب کچھ پانا شیشنا رہ جائے مو تڑوا بیٹھو ان بھوگوں کو بھوگتے بھوگتے کیونکہ بھوگ دکھ دیتے ہیں تو کرتب کرم شیشنا رہ جائیں تمہارے تم بالکل فارغ ہو جاؤ اسے ہی مکتی کرتے ہیں اب اس مکت وستہ کا لاب اٹھا لینا اس لئے سنیستہ آشرم پچتر کے بعد بنائے گا تھے اب کچھ کرنا دھرنا ہے نہیں نہ تو اندریاں کام کرتی ہے نہ شریر چلتا ہے نہ بھوجن پچھتا ہے نہ کچھ شریر کمپتا ہے کہیں جا نہیں سکتے کہیں آ نہیں سکتے سب ختم جیون مکت مہان پورش کے لیے کوئی کرتب کرم شیش نہیں رہ جاتا جب تم ایسی وستہ میں آ جاؤ سب بھوگ لو سب دیکھ لو اور پھر جب تم نشکرش نکار لو تو پھر تم پریے میرے پاس آ جاؤ میرا در کھولا ہے اس کے من میں کسی بھی وستہ کے لیے سب بھوگ لیا کسی بھی پرکار کے انوراغ نہیں ہوتا ویراغ ہو جاتا ہے انوراغ نہیں رہتا کیونکہ بھوگ لیا جب تم اتنے کھا لیتے ہو کہ پیٹ بھر جاتا ہے پھر اگر کوئی کہتے تھوڑا سا اور کھا رو تو تم کہتے ہو دیکھو اب اُلٹیا جائے اب نوزیا اب نہیں کہا سکوں گا ایسا جب ناکوں تک بھر جائی تمہارا جیون کو بھوگنی کا سپنا اور اسے کچھ نہ ملے ترکتی تو بہت دور سکھ سکھ کی چرم پرکاشتہ بھی نہ مل پائے تو پھر تم میرے پاس آنا پھر کسی بھی پرکار کا انوراغ نہیں ہوتا سکھ کی ورتی نہیں ہوتی مجھے کہیں سے سکھ مل جائے ایسی ورتی نہیں ہوتی یعنی کوئی بھی کامنا نہیں ہوتی نہ کچھ چھوڑنا ہے نہ کچھ اپنانا ہے نہ ڈاکہ مارنا ہے نہ پونیا کرنا ہے نہ اکٹھا کرنا ہے نہ بانٹنا ہے دونوں دوندوں سے برے نردوند عباسطہ میں جب بکتی آ جاتا ہے تو پھر اشٹا بکر کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس پہنچ جاتا ہے سکھ کی ورتی نہیں ہوتی اسے جیون یہ آخری شبد بڑا پیارا ہے بابی انانک کا شبد ہے بابا انانک نے یہ شبد کہا تھا اشٹا بکر نے اس کی تائید کر دی اسے جیون جیسا بھی ملتا ہے whatever it is اسے جیون جیسا بھی ملتا ہے whatever the circumstances will be جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا وہ ہے اسے اسی روپ میں سویکار کر لیتا ہے اسے جیون جیسا بھی ملتا ہے ان شبد کو پھر سن لینا ایک بار یقینیاں ہیں اور آخری شبد ہیں اسے جیون جیسا بھی ملتا ہے پرکرتی کے دورہ کہلو پرماتما کے دورہ کہلو بس اسے وہ سہردہ پونہ ہردہ سے آتم ساتھ کر کے سیکار کر لیتا ہے تیرا پانا ملتا ہے جو تو دپا گئے سوئی پلی کار میری تو یہی مرجی کر وہی میری تو یہی ارضی کر وہی جو تیری مرجی اسے جیون جیسا بھی ملتا ہے جیسا بھی ملتا ہے اسے وہے اسی روپ میں سوئی کار کرتا ہے میں نے کہا جندگی کہ طوفان آ جانے دو دیوی ابھی بہار ہے ابھی پت جھڑ کو آنے تو دو پھر اس کے پت جھڑ کی خضاؤں میں سے جیسے تم گجروگی پھر تم اس میں سے اگر بے لاغ نکل گئیں جیسے کہتے ہیں جیون کا جین لوگوں کو مت سکھاؤ بی لینیر بننا اگر سکھا سکتی ہو سکھا سکتے ہو تو لوگوں کو سکھاؤ تم بی لینیر ہو اور ہو غلط نہیں ہوتے کرشن غلط نہیں ہوتے اسٹا بکرہ غلط نہیں ہوتے غلط مہابیر میرا جد پی درد بڑا ہے اس راہ پر کانٹے بڑے گئے چلوگے مسیبت بڑی آئے گئے ان خضاؤں کی ان فضاؤں میں جیسے ہی تم اپنے آپ کو لین کرنے کی چیستہ کروگے انگ انگ تمہارا ٹس ٹس کرگا پھر میرا بھولتی ہے اس مرحلے پہ آکے جو میں سا جانتی پریت کیے دکھ ہوتے نگر نورا ایٹ تی ایٹ تھی پریت نا کریوں کو جو میں سا جانتی پریت کیے پریت نا کریوں کو جو میں سا جانتی پریت نا کریوں کو